ریاست مدینہ کے امیر کے نام سلطان کا پیغام یہ کم جولائی 2019 کو اتفاقا پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں موجود شاہی قلعہ جانے کا اتفاق ہوا تو شاہی قلعہ میں دور سے مجھے ایک مجسمہ نے اپنی جانب اس وجہ سے کھینچا کہ مجھے یوں لگا جیسے کہ کسی مسلمان سی پاسالار کا مجسمہ ہوگا میں دورتا دورتا آگے بڑھا تو جب اس مجسمے کے ساتھ لگی تختی پر میری نظر پڑی تو جیسے قدم رکھ سے گئے وقت ٹھہر سا گیا میں پریشان ہو گیا میرا خون کھولنے لگا اور پریشانی کی حالت میں میں انتظامیاں سے رابطہ کر کے پوچھا کہ یہ مجسمہ یہاں کیوں اور کس کے کہنے پر لگایا گیا تو انتظامیاں نے جواب دیا کہ یہ شہر پنجاب مہاراجہ رنجید سنگھ کا مجسمہ ہے جو کہ رنجید سنگھ کی ایک سو اسیویں برسی پر لگایا گیا ہے بحسیت پنجابی میرا خون کھولنے لگا کہ لاکھوں مسلمانوں کے قاتل رنجید سنگھ کو شہر پنجاب کا لقب دے دیا گیا جی پنجابی ہی نہیں یہ پختونوں کا بھی دشمن تھا دل تھام کر سنو اور کتاب اٹھا کر تاریخ پڑھو یہ وہی رنجید سنگھ ہے جس نے پنجاب کی بیٹیوں کے ساتھ بادشاہی مسجد میں ریپ کی داستانے رقم کی جی یہ وہی رنجید سنگھ ہے جس نے پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام کروایا اور ریاست مدینہ والوں نے اس لانتی کو شہر پنجاب کا لقب دے کر لاہور کے گلے میں ڈال دیا اب لیبرل اعتراض بھی کریں گے کہ اس بے جان مجسمے سے کسی کو کیا تکلیف سلطان آپ کو ایک بات بتاتا جائے کہ ہمیں کسی مذہب سے کوئی تکلیف نہیں چاہے وہ مسلمان ہو سکھ عیسائی یا ہندو ہو ہاں البتہ اگر کوئی ہماری غیرت کو للکارے گا تو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے اور ہر غیرت مند مسلمان سلطان ہے میں سلطان ہوں آپ سلطان ہیں اور ہر سلطان کو اس مجسمے سے یہ تکلیف ہے کہ جب رنجید سنگھ لاہور پر قابض ہوا اور مساجد پر قبضے کیے لاہور کی باتشاہی مسجد میں اس نے گھوڑے باندے اور شہر بر کی کمواری و کمسن مسلمان بچیوں کو سکھوں نے باتشاہی مسجد کے اندر تین دن تک اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور پنجاب بھر میں مسلمانوں کو خون پانی کی طرح بہایا گیا تو ہوا کچھ یوں کہ پنجاب سے کچھ مسلمان حجرت کر کے پشاور گئے اور پختونوں کو اپنی داستان سنائی جب پختونوں نے سنا کہ پنجاب میں مسلمانوں کو زندہ آگ میں جلا دیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے بچوں کو نیزوں پر لٹکا کر جشن منایا جاتا ہے تو پختون مسلمانوں نے سکھوں کے خاتمے تک جنگ شروع کر دی اور آج آپ اسی ظالم قاتل کو پنجاب کا ہیرو بنا رہے ہیں اور ہم آواز اٹھائیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ تمہیں تکلیف کیا ہے جناب تکلیف یہ ہے کہ اس کافر نے مسلمانوں سے جنگیں لڑی ہیں اور مسلمانوں کی عزتوں کو تار تار کیا ہے اور شاید ہی کوئی ایسا پختون قبیلہ ہو جس نے اس وحشی کانے دجال کے خلاف اپنا خون نہ دیا ہو جی جناب سلطان کو تکلیف یہ ہے کہ ہمارے اباؤ اجداد آخری دم تک ان سے جنگیں لڑتے رہے سلطان آپ سے پوچھتا ہے کہ ان سب کے بعد بھی آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں تکلیف کیا ہے اور ہمیں ہی آپ سکھاتے ہو کہ تہذیب و تمدن اور کلچر سے نواقف اور جاہل گوار قوم ہمیں قرار دیتے ہو جبکہ ہمارے اور اپنے اباؤ اجداد اور لاکھوں مسلمانوں کے قاتل کو شہر پنجاب قرار دیتے ہو طوف ہے اس بے غیرتی پر پنجابی اور پختونوں تمہارے اباؤ اجداد نے اپنی نسلیں گوائی ہیں اس دھرتی کو بچاتے بچاتے براہ کرم میرا یہ پیغام جب تک ہو سکے جہاں تک ہو سکے اسے اتنا پھیلاؤ اور میرا ساتھ دو تاکہ ہم اس قاتل رنجید سنگھ کے مجسمے کو لاہور سے ہٹوا دیں کیونکہ جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تب تک یہ رنجید سنگھ قاتل کا مجسمہ شاہی قلعہ لاہور میں لگا رہے گا براہ مہربانی ہمارا ساتھ دیں اور جس طرح ہم نے لاہور میوزیم سے شیطانی مجسمہ ہٹایا تھا اسی طرح ہم نے شاہی قلعہ سے اس قاتل رنجید سنگھ کا مجسمہ ہٹوانا ہے آپ کا بھائی سلطان